میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ لاپاکات کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو قتم کر دے لاپاکات کی تمام صغیرہ دبیرہ گناہوں کو معاف کر دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کے آئی ہوں بہت نایاب ہیں اور دو دلوں کو ملانے والا وظیفہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ناراض ہو یا کوئی اپس میں بات نہ کرتا ہو تو ان دلوں کو ملانے کے لئے یہ وظیفہ ہے وظیفہ کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نماز عشاء کے بعد ٹھیک ہے نماز عشاء کے بعد گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں گیارہ دانے آپ نے کالی مرچوں کے لے لینے ہیں اور آگے پیچھے اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھنا ہے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی پڑھیں گے یا لطیفو یا ودودو تو غور سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے کالی مرچوں کے آپ لیں گے ٹھیک ہے اور آگے پیچھے گیارہ بار دروشی پڑھیں گے اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیفو یا ودودو بھی پڑھیں گے اور آپ نے اگر عورت ہے تو اپنے خوان کو منانے کے لئے اور اگر خوان ہے تو اپنے بیوی کو منانے کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے تو میرے مزدیک اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ انسان کی ہر دور انہیں رشتوں سے جھوئی ہے شروعات انہیں رشتوں سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بہت بلند رشتہ ہوتا ہے یہ میرے بیوی کا تو جب آپ سب پڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کریں یعنی کہ پھوک ماریں سات مرتبہ جو ہے ان مرچوں پر پھوک مار دیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دم کر کے تیز آنچ میں ان مرچوں کو ڈال دیں کالی مرچوں کو تیز آنچ میں چولہ تیز کر کے اس میں کالی مرچوں کو دھا دیں ایک طریقہ میں چولے کے پر مچھے رکھیں اور پھوک سے تیز آنچ مطلب کہ چلا دیں یا آب لگا دیں تو وہ بھی چل جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں ویہر بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ جس کے لئے یہ میں نے عمل کیا ہے جس کے لئے میں نے یہ پڑھائی کی ہے یہ کم مطلب کہ یہ مہربان ہو جائے اور اس عمل کی جو مطلب کے بلانے کا طریقہ ہے یہ عمل کم زکم چالیس دن تک یا اکیس دن تک لازم کریں جب وہ آپ کا جو مطلوب ہے وہ حاضر ہو جائے طلب کرنے والے کا مطلوب حاضر ہو جائے تو پھر عمل کو تر کر دیں عمل کو ختم کر دیں یہ بہت نایاب عمل ہے کر کے دیکھئے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا دہم جو میری بہنیں ہیں دھوروں میں پریشان ہیں ان کے شوہروں کے زیادہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جیسے وہ ناراض ہیں ماتے ہیں ناچاکی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یا کوئی روٹھے ہوئے ہیں کہیں چلے گئے ہیں ناراض ہیں آتے نہیں ہیں تو یہ لازم کریں تو وہ بچین ہو جائیں گے ٹھیک ہے میرچوں کی جب دھونی ہوگی تو وہ بچینی محسوس کریں گے جیسے جیسے میرچے جلیں گے ویسے ان کا اندر سے جو دل ہے وہ بچین ہوگا اور میرچوں بلکل میرچوں کی طرح ہی اس طرح ان کو آگ کرتے ہیں میرچیں آگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح ان کو آگ محسوس ہوگی تو آپ یہ لازم کیجئے گا انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے اور اگر کوئی عزیز و قارب ہیں یعنی کہ آپ جن سے پیار کرتے ہو جیسے والدین ہوتے ہیں یا پھر اور کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ یہ پڑھائی کرو گے تو ان کا ذہن میں تصور رکھئے گا ٹھیک ہے اور رخ ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ پڑھائی کرو گے اپنا رخ جو ہے ان کی طرف کر لیجئے گا اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کس سمت میں رہتے ہیں تو صرف آپ نے خانہ کلدہ کی طرف مو کر لیں اور یا پھر اپنے دروازے کی طرف مو کر لیں دونوں میں سے ایک طریقہ اختیار کر لیجئے گا تو وہ مطلوب جو ہے دیوانہ والد مطلب کہ بچین ہو کر آپ کے پاس پہنچ جائے گا لیکن عمل اگر دن زیادہ لگ جائیں جیسے تین دن لگ جاتے ہیں چار دن لگ جاتے ہیں سات دن لگ جاتے ہیں تو عمل کو جاری رکھیں عمل کو جاری رکھیں عمل توڑے نہیں چھوڑے نہیں تو انشاءاللہ کم سے کم صرف و صرف چالیس دن کے اندر کا یہ عمل ہے تو چالیس دن کے اندر وہ جو مطلوب ہے وہ حاصر ہو جائے گا ٹھیک ہے پیچین ہو کے تو یہ بات اپنا مطلب کہ بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر کم سے کم کرنا ہے تو اکیس دن تک یہ عمل ضرور دہائیں کیونکہ اسی کے اندر سے یہ بہت اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کا دعا میں یاد دیکھے گا اگر ہم یہ آپ پسند آتے ہیں تو پلیز نائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بہت سانی مل سکیں اور بیل کو آن کر لیں اکر نوٹیفکیشن آپ کے طرف جاری ہو جائے اور بہت سانی آپ تک اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہتن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس دہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے آپ کے بھر پور مدد کریں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس دہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ